منسٹری فور انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ایس پی آر کا اینیمیشن انڈرسٹری کی ترقی و فروغ کے لیے بہمی تعاون کا اعلان سائنسی تحقیق میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے پروفیسر آرنگزیب الہافی دہائی کی بہترین شخصیات میں شامل سپیشل بولیٹن کے ساتھ میں ہوں زینہ سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ سٹار ٹی وی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں make sure do subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon button منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ایس پی آر نے حال ہی میں پاکستان کی اینیمیشن انڈرسٹری کو فروغ دینے کے لیے بہمی تعاون کا اعلان کر دیا ہے حالیہ دنوں آئی ایس پی آر راول پندی ہیڈکوارٹرز میں منقید ہونے والی تقریب میں فیڈرل منسٹر فور آئی ٹی اینڈ ٹیلیکوم سید امین الحق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باور افتخار اور سیکیٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلیکوم شویب احمد صدی کی موجود تھے تقریب میں پاکستان کی اینیمیشن انڈرسٹری کو فروغ دینے پر اتفاق کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس وقت اینیمیشن انڈرسٹری کی ٹوٹل مارکٹ ویلیو تقریباً دو سو ستر بلین ڈالر ہے اور دو ہزار پچیس کے اقتطام تک اس میں مزید چار سو پندرہ بلین ڈالر کے اضافے کا امکان ہے پاکستان میں دیگر انڈرسٹری کی طرح اینیمیشن انڈرسٹری پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی اینیمیشن انڈرسٹری کو چلاتے ہوئے اینیمیشن کی دنیا میں اہم حصہ بن سکتی ہے اس حقیقت سے بھی مون نہیں موڑا جا سکتا کہ اینیمیشن انڈرسٹری پاکستان کی مشیط میں بے پناہ اضافے کا سبب بن سکتی ہے ملک میں اینیمیشن انڈرسٹری کو فروغ ملے گا تو پاکستانی اینیمیٹرز کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی مدد ملے گی بلکہ ملکی ترقی کے لیے ہائی سکیلڈ ورلک فارمز تیار کرنے میں بھی انڈرسٹری معاون ثابت ہوگی پاکستان میں الگ سے اینیمیشن انڈرسٹری موجود نہیں ہے ہاں البتہ ماضی میں مختلف میوزک ویڈیوز اور اشتہارات کی شکل میں متعدد اینیمیٹرز پروجیکٹس ہوتے رہے ہیں اور اب موجودہ حالات میں اینیمیشن نے ہیلتھ کیئر، ایڈوکیشن، ڈیفنس اور انجنئرنگ جیسے مختلف پروفیشنل شعبوں میں نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اینیمیشن ورک کا جائزہ لینے کے بعد ہی آئی ای ایس پی آر اور آئی ٹی منیسٹری نے متعدد فیلڈ میں اینیمیشن کی سند کو فروغ دینے کے لیے بہمی تعاون سے کوششیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان میں اینیمیشن انڈرسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک اینیمیشن انکیوبیشن سینٹر بھی تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ ینگسٹر میں اینیمیشن سکلز پیدا کرنے کے لیے گیمنگ ڈیزائننگ اور اینیمیشن سے متعلق مختلف فیلڈ میں شورٹ کارچز بھی مطارف کروائے جائیں گے ناظرین اس وقت پوری دنیا میں اینیمیشن کی سند میں وصد پیدا ہو رہی ہے اس لیے پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر اینیمیشن انڈرسٹری کو فروغ دینے کے لیے نمائع سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے اس مقصد کے حصول کے لیے آئی ایس پی آر اور وزارت آئی ٹی کے مبین تاون یقین طور پر پاکستان کی اینیمیشن انڈرسٹری کے فروغ کے لیے انتہائی فائدہ من ثابت ہوگا کیونکہ ہر لحاظ سے ہماری اولین ترجی پاکستان کی بقا ہے اس کے لیے حکومت اور فوج چاہے ایک پلیٹ فارم پر کام کریں یا علا گلت لیکن مقصد صرف ایک پاکستان کی ترقی اسی کے ساتھ بلٹن میں آگے بڑھیں گے اور اپنی دوسری خبر کو شامل کریں گے پاکستانی پروفیسر دہائی کی بہترین شخصیات میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ایک سو نبے ممالک سے چنے گئے بہت سر افراد کی فریس میں پاکستانی پروفیسر اورنگزیب الحافی کو بہت سی سائنسی تحقیقات کے سبب انٹرنیشنل ویب پر مبنی آرگنائزیشن ایمپیکٹ حال مارکس کی سائنس کے شعبے میں ایجادات کے لیے ٹاپ ٹین میں شامل کر لیا گیا ہے بین الاقوامی تنظیم ایمپیکٹ حال مارکس کی ٹاپ ٹین کی لسٹ میں پروفیسر حافی چھتے نمبر پر جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں ایمپیکٹ حال مارکس کی جانب سے ایک اشارہ چھے ملین تحقیقات کا اندراج کیا گیا تھا جن میں سے پروفیسر حافی کی تین سائنسی دریافتوں کی بنیاد پر انہیں اس فریس کا حصہ بنایا گیا ہے پروفیسر آرنگزی کی دریافتیں ایم ایچ ٹی کا پہلا سائنسی مظاہرہ ٹیرہ ٹوک کائنی ٹیکس کا آئی آر ٹی موڈل اور کرونا وائرس پھیلنے کے حوالے سے تحقیقاتی کاوشیں شامل ہیں پروفیسر حافی کی بنیادی تحقیقات انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار کنسرویشن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دیگر متعلقہ افراد کو تین مارچ دو ہزار بیس کو فراہم کر دی گئی تھی ڈاکٹر پروفیسر آرنگزیب الحافی کو ایمپیکٹ حال مارکس نے شفاف تحقیقات اور بہترین کارکردگی کی بنیاد پر ٹاپ ٹن میں شامل کیا ہے مقتف پسے منظر سے تعلق رکھنے والے ایک سو نبے سے زائد ممالک کے سولہ لاکھ قابل ذکر افراد میں سے پروفیسر حافی کو منتخب کر کے شورٹ لسٹ کیا گیا تھا پروفیسر آرنگزیب حافی کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تکلیف محسوس کرتے ہیں جب پوری دنیا پاکستان کو ایک ایسا ملک سمجھتی ہے جہاں صرف دہشتگرد پیدا ہوتے ہیں جہاں حکمران طبقہ پیسوں کی برمار کرتا ہے اور غریب صرف بے بس مرتا ہے پروفیسر حافی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس کے ساتھ منسلک تمام منفی تاثرات سے نجات دلانا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ بولٹن کا وقت ختم ہوتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.britestarTV.live یا پھر britestarTV کی سکرین پر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس منچن کیے جارہے ہیں آپ انہیں بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہے ہیں britestarTV موسیقی